ہلو فرینڈز تو آگ میں کافی ٹائم کے بعد کوئی لوگ لگے آئے ہوں جو زیارت لڑکا نیٹو زیارت ہوں لیکن کافی مشکلات ہی ہوئیں کافی مسئلے ہوئے لیکن زیارت کے ویو کے بعد وہ ساری مشکلات ہیں یہ بھولی تو فرینڈز کافی اس سفر نے ہمیں بہت ہی تھکا دیا کیونکہ اس کوچ کی جس کوچ میں ہم سفر کر رہے تھے کوئی بھی اس میں فیسلٹی نہیں تھی ٹھیک ہے اور کیونکہ ٹرین سرویس الڈی بند ہے پچھلے سال جو بارشیں ہوئی تھی جو سیلاب آیا تھا اس کے وجہ سے جو بھی بریجز تھی ٹرین کی وہ بلکل گر چکی ہیں تو ٹرین کا ٹریک جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بند ہو گئے بندے تو مجبور ہمیں کوچ میں سفر کرنے لیکن کوچ کی جو سرویس ہے وہ بلکل تکی ہوئی تھی باقی آگے کوئی کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے کہ کتنی سرویس ہے بس مجبور میں سفر کرنا پڑا تو ابھی ہمارے ساتھ رہے بس مجبور میں سفر کرنا پڑا تو یہ بھائی ہے گاڑی خراب یہ ہم لڑکاں سے کوٹیہ کے لئے نکلیں یہ تین بار یہ گاڑی خراب ہوئی تین بار ابھی یہ کوئی 60 کلومیٹر کوٹیہ یہاں سے دور ہے لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں جس کے پاس سامن نہیں ہے وہ یہاں سے نکل کر سیدھا لوگل جو ہے گاڑی وہاں سے جا رہے ہیں بلکل یار فلاپ سرویس ایسی نہیں کچھ بھی نہیں یہ صدا باہر ہے یا نکارہ باہر ہے کچھ بھی یار نہیں اس میں کوئی چیز اس میں نہیں ہے بلکل ایک جیپیس سرویس تھرڈ کلاس سرویس کچھ بھی نہیں ہے یہاں ایک تو یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں اور اوپس سے یہ گیا لوڈنگ دیکھیں کتنا سامان اوپر پڑا ہوا ہے سامان کتنا پڑا ہوا ہے تو یہ گاڑی خراب ہوگی نہیں ہمیں پوچھ چکے ہیں کولپور کو قریب ہماری گاڑی دیکھ سے خواہد ہے یہ گاڑی ہماری خراب ہوگی ہے یہ کیونکہ یہ لڑکانہ تو ہم پھٹیا جا رہے تھے تو گاڑی پیچ بہر ابھی یہ سرویس کا پتہ نہیں لگتا کہ کیسی سرویس ہے مطلب کولپور کے نزدھی کی خرام ہے اس کا نام ہے صدا باہر ٹھیک ہے لیکن ہم صدا باہر کو کیا بولیں ابھی بگڑا ہوا باہر کیونکہ کوئی سرویس ہی نہیں ہے مطلب یہ چارجز فل لیتے ہیں اور مطلب نہ کوئی ایسی ڈھنکی چل رہی تھی نہ کوئی ٹائمنگ صحیح تھی کچھ بھی صحیح نہیں ہی ویٹ کرتے ہیں کسی دوسری گاڑی کے اندزار میں اچھا یہاں سے جو ہم کھڑے ہیں میں نے یہ ابھی کھڑے ہیں کھول پور بھی کاری یہ کوٹیاں سے تھوڑا دور ہے مطلب ٹھنڈا ہی لگا ہے کوٹیاں سے تقریبا کوئی تیس چاریس کلومیٹر پیچھے ہیں تو ابھی کوئی وہاں سے کوئی ٹیکنیشن آئے گا جب تک یہ گاڑی بنے گی چا یہ گاڑی جو نے یہ لڑکانہ سے نکلی تھی کوئی چھ بجے شام کو لیکن ان کو پہنچنا تھا ساڑھے چار پانچ پہ جاتی یہ گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے یہ پہنچے گی ملے گاڑ میں جب تک یہ ٹیکنیشن آئے بنائے گا اس کے پر جائیں گے تو ملے گاڑ میں تقریبا کوئی آٹھ بچ جائیں گے یہاں تو اس سے بھی زیادہ بچ جائیں گے تو اس لیے بھائی ہم تو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں باقی یہ صدا بار کوچھیں براغر یہ ان کے ساتھ کب کب مسئلہ ہوتا ہے یہ صدا بار کوچھ کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے یا نیو بہرہی پہلی بار ہوا ہے پہلی بار ہوا ہے پہلے پہلے ہیں بیسے اس کی ٹائمنگ کیا ہے ٹائمنگ نہیں ہے بھائی ڈیزل ڈالے کھوٹ گیا لیں گا یا بھی چھتا جائے گا دیزل ختم نہیں ہونی چاہیے نیو یہ مشین چریہ ہو سکتا ہے بھائی چھوٹی گنگا بول کے نالے مکودہ دے مجھن چلتا ہے انجن والا بھی آگے والا بھی پیچھے والا چلتا ہے ڈیزل کم ہوگا لازمی ہے ضرور نہیں تو دیکھیں ابھی کتنے دیکھیں یہ سی لیڈیز بچے ہیں بچے والا ہے بھائی ضرورت ہے ابھی وہ گاری انجن پھائلو ہے اس کا دوسرا وہ کڑا ہے ابھی لازم خراب ہے بھائی آئندہ یہ اس بات کا خیال رکھا کریں بس کیونکہ بچے پریشان ہوتے ہیں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کسی کو ابھی جیسے ہمیں انٹرویو پر جانا تھا تو ہمیں بھی ہمیں ٹیم خراب ہو گیا ٹھیک ٹھیک تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک خدا حافظ اکی اکی اچھا یہ کونسی ایریہ ہے یہ سہین کولپور کولپور کورٹیا یہاں سے کتنا دور ہے بس بیس کلومیٹر ہے 20 کلومیٹر یہاں سے اچھا 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 اس کا کولپور نام کیا ہے یہ کول ٹھنڈا ہے کیا یہ کولپور ٹھنڈا ہے بھائی اچھا ٹھوڑا ہے ادھے سے نماز پڑھا تھا بھی یہ کولپور اچھا مچھ کہاں سے یہ آیا ہے مچھوڑا ہے دو در سے نہیں کڑھا تھا اچھا مچھو چھوڑ کے ہے آج یہ کولپور ہے اچھا ٹرین کی جو یہ سروس ہے یہ یہ جو ٹرک جا رہا ہے یہ ٹرین ہے یہ ٹرین ہے یہ ٹرین نہیں جاتی کیا لڑکانا سے لڑکانا سے پتہ نہیں ہے بند ہو آیا چلتا ہے بند ہو گئی ہے بند ہو گئی ہے اس کا پل بگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے اس کا پل بگر سیئے سیئے بلکل تو پھر یار کیوں ہمیں میروم کر دیا گیا ہے بولان سریج سے بولان سریجو اچھی طرح سے کراچی تو بیچ میں لڑکانے جاتی یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی گاڑی اتنی اوور لوڈنگ یہ رسکی ہے تین چار بائک کھڑی ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہوا سامان اور اس کی ٹی فائنلی یہ یہ ڈیزل والی گاڑی پہنچ گئی یہاں سے ابھی یہ ڈیزل اٹھا کر یہ ڈالے گئے ابھی اس میں پہنچ میں اور پھر ہم روانہ ہوں گے اپنی دیسٹینیشن کوٹیار کی طرف چلیں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے نکلتے ہیں ابھی اپنی کوٹیار جنرنی کی طرف تو سٹے ٹیون ہمارے ساتھ رہیے اور انجوائے کا تیری ہمارے ساتھ یہ ابھی اس میں ڈیزل ڈالے ہیں پہنچ ہو پہنچ فرمین پاکستان پلچسٹان جی گاڑی بڑھ مالک کسنے جی گاڑیاں آؤ ٹیتر میں ٹیتر سبیے ٹیتر ہیو ٹیتر ہیو ٹیتر ہیو ٹیتر ہیو ٹیتر ہیو ہاں ہاں ٹیتر ہیو ٹیتر ہیو یہ ٹیتر نہ خپے یہ ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی نکلتے ہیں اپنی سفر کی طرف سارے لوگوں کے آپ نے یہ کمیٹس سنے کیونکہ یہ روز ان کے ساتھ ہوتا ہے ایسی گڑیوں کے ساتھ یہ بلکل نگٹیب بات ہے نائسی کوئی سیویس ہی نہیں ہے بھائی اب بھی دیزل ڈلنے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چل رہی پتہ نہیں یار یہ سوچا نہ تھا کہ یہ پوٹیا کا سفر اتنا مشکل ہو جائے گا ہمیں کچھا ہوں اب ہم کٹیا سے جا رہے ہیں سیدھا جارت ہندہ جارت اس کو تھندہ جارت ہی جو اور گے ابھی ہم نکلے ہی جر سے میں بجانگی جب لے نور کتری گھنٹیگا سفر ہے آدھے گھنٹیگا سفر ہے آدھے گھنٹیگا بہر ہچہ ہو گیا پنچہ ابھی ہم دوسری ریکشے بھی جا رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں زیارہ زیارہ سٹاپ پہ یہ جبل نور اس کو کہتے ہیں یہ ہے ہماری گاڑی کہاں سے یہ جبل نور کا علاقہ ہے اب ہم بھائی سے پچھیں گے کہ اس کی ٹائم اچھا یہ آپ کا نام کیا ہے میرے نام کلی ملا سنیے بیٹھنا کدھر ہے کرسی کدھر ہے بھائی جواب ہی نہیں دے رہا ہوا یا ایکسکیوز میں ہم کو الٹی آ رہا ہے یہ کتنے 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 دیر پر باد نکل دی ہے اور کتنا سفر ہے یہاں پہ کونے تین گھنٹے کا سفر ہے کونے تین گھنٹے کا سفر اچھا یہاں کے اور کونسی کونسی سرویس ہے یہ زیارت کے لیے زیارت کے لیے اور نہیں یہ ہمیں ٹرانسپورٹ کیا ہے بس اچھا وہ کوسٹر بھی جاتا ہے یہ وہ پشین جاتا ہے پشین جاتا ہے یہ جو کڑا ہے یہ دکی کا ہے یہ دکی کا علاقہ ہے آہ یہ علاقہ ہے زیارت کی پچھتی رہ گئے آگے وہ تھنڈا ہے یا نہیں وہ گرم ہے گرم علاقہ ہے تو یہ یہ علاقہ کونسا ہے یہ جبل نور کونسا ہے جبل نور کونسا ہے وہ جبل نور کونسا ہے جس کے نام سے بڑھا ہوئے ہیں اچھا وہ اوپر ہے اچھا ابھی تو وہاں پہ یہ دو گھنٹے پہ پہنچا ہے گی گھر دائی پونے تین گھر پونے تین گھر وہاں پہ کام پسٹا پہ رہ گی زیارت آٹے میں بازار میں زیارت آٹے میں چلے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ اسٹری معلوم کر لی ابھی یہاں سے تو پتا چلا کہ یہ دو گھنٹے کا سفر ہے یہاں پہ زیارت تقریباً کوئی ایک سو پیرمیٹر کے قریب ہے زیارت یہاں سے تو چلے ٹھیکلتے ہیں یہ ہے ہماری سو پیرمیٹر کیا پیرمیٹر کیا موسیقی موسیقی ابھی ہم یہاں پہ بریک کیوئے ان لوگوں نے یہ تو ابھی اس کے بعد نکلیں گے سیدھا زیارت یہ گھڑکی کا علاقہ چلاتا ہے یہاں پہ کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظارے یار کافی خوبصورت ہیں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کافی نظارے خوبصورت ہیں زیارت کا موسم جو ہیں آپ سندھ سے نکلیں گے تو کوٹیا کا ٹیمپریچر مطلب اگر لڑکانہ کا ٹیمپریچر اگر کوئی یہاں ہیدراباد کا یا کوئی کرچ کا ٹیمپریچر اگر پچاس ہے تو یہاں پہ کوٹیا کا ناروالی پینتیس ہو جاتا ہے اور زیارت پہ ابھی جو چل رہا ہے وہ بائیس بیس بائیس کے اور تک چلتا ہے رات کو مزید جو ہے نو وہ ٹھنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک تو یہ آپ دیکھیں یہ چشمہ نکل رہا ہے کوئی ابھی یہاں پہ ہم نے بریک کی ہوئی ہے نماز کی اس کے بعد ہمارا سیدھی جدنی ہے سیدھا چلی گی زیارت یہ راستہ سیدھا زیارت جاتا ہے یہ گڑکی کا لائکہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پہاڑ یہ ریتیلے پہاڑ آپ کو لگتے ہوں گے اصل میں کیا ہے کہ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پہلے جو پہاڑ ہوتے تھے یہ کافی گریندری یہاں پہ ہوتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ریتیلے آپ کو پہاڑ رہے گے لیکن کافی لوگ اسٹری میں ہیں یا کافی لوگ یہاں کے جو مکامی لوگ에서 وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہلے گریندری ہوتی تھی کافی ٹھیک ہے لیکن یہاں کے کافی جو جنگلات ہوتے تھے لیکن لوگوں نے یہاں کے وہ پیڑ وغیرہ کھاڑ کر وہ بیج دیے سیل کر دی ابھی وہ گرینیری نہیں تھی جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے ہوتی تھی تو ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی لوگوں کو یہ سپیشل ریکوست کریں گے کہ جو قدرتی جو بھی ہے نیچر اس کے ساتھ آپ چھڑکھانی نہ کریں کیونکہ جسے دیکھیں آپ ناظرین اریا جائیں گے یا اپنا اس سے آگے جائیں گے یا اپنا کشمیر جائیں گے تو وہاں پہ گرینیری کچھ زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ چیزہ بھی نہیں رہی لیکن موسم پھر بھی تھنڈا ہے ابھی ہماری بریک پوری ہو گئی اور ابھی ہم نکل رہے ہیں جا آپ گئی گھنچ کے حال دنڈا ہے اپنا پہم چیزہ ہوتی سائیں گے پہم چیزہ�로 disk insignificant جائیں گے ایک چیزہ ہے اپنا پہم چکے اپنا پہم چکے سائے کہ میں میں اتشگ MC کیا دعوی کیت جانسے نوم نوم شیفت چھو معا کیا یہ زیارت کی انٹریگیٹ کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں جزا کریں